اور پانچ اگس سے لے کر آج کی تاریخ تک مسلسل کرپیو ہے جس میں اسی لاکھ لوگ اس وقت یہ ارغمال بنائے گئے ہیں محصور ہے اور اسی لاکھ کشمیری عوام اس وقت زندگی اور موت کی کشمہ کشمہ ہیں کشمیر کے لوگ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں ان کے دروازے پاکستان کی طرف کلتے ہیں پاکستان کی محبت میں مرتے ہیں اور کشمیر کے جو بچے ہیں بوڑے ہیں ہر دن ہر صبح اور شام اسی امید کے ساتھ گزارتے ہیں کہ آج پاکستان کی فوج آئے گی اور ہمارے لئے نجات کا ذریعہ بنے گی لیکن ہمیں افسوس ہے کہ پاکستان کی کمرانوں نے پانچ اگس سے لے کر آج تک اسی دن ہونے کو ہے کچھ بھی نہیں کیا اور ودیرعظم صرف یہی کہتے ہیں کہ میں نے ایک تقریر کیے اور اس تقریر کو کافی سمجھتے ہیں لیکن یہ تو ظاہر ہے تقریر سے کوئی ملک نازاد ہوا ہے نازاد ہوگا اور اب ایک عملی اقدام کرنی کی ضرورت ہے اس وقت جو اسلام آباد میں شور شرابہ ہے اس شور شرابے میں مظلوم کشمیری مسلمانوں کی جو آواز ہے وہ دب گئی اور کشمیر کا مسئلہ پسمنظر میں چلا گیا اور کشمیر کا ایشو ہمارے اپنی سیاسی انتشار کے وجہ سے اب ختم ہو رہا ہے کراچی سے لے کر چطرال تک پوری قوم کشمیر کے آزادی کے لئے تیار کڑی ہے بس ایک اسلام آباد کی اکمران ہے کہ وہ سوئے ہوئے ہیں اور قوم کو بھی ڈر آ رہی ہے ودیرعظم نے آج تک کشمیر کے آزادی کے لئے تقریر کے علاوہ اور کوئی عملی کام نہیں کیا روز انڈین ہمارے بارڈر پر حملے کر رہے ہیں ہمارے لاشی گر رہی ہے اور انڈین گورنمنٹ بھی یہی چاہتی ہے کہ کشمیر ایشو ختم ہو اور کوئی نیا بارڈر ایشو کڑا ہو جائے اس لئے ہم نے حکومت سے یہی کہا ہے کہ وہ پوری قوم کو اعتماد میں بھی لے لے اور ایک عملی ایکشن لینے کے لئے اعلان بھی کرے ایک پارٹی کا مارچ ہے تو ان کے اپنے ایک لائے عمل ہے ہم اتنا کہتے ہیں کہ جو آزادی مارچ کے نام سے جے یو آئی ایک مارچ کر رہی ہے حکومت ان کے راستے میں روڑے نہ اٹکائے اور اس وقت اسلام آباد ایک کنٹینر سیٹی بن گئی ہے جو باعث شرم ہے اور راستوں کو بند کرنے کی ایک کوشش جاری ہے اور میں یہی کہتا ہوں کہ افسوس یہ ہے کہ حکومت نے قومی وحدت کو منتشر کیا اور چودہ مہینی جو گزر گئے انہوں نے قوم کو ایک پیچ پلانے کی بجائے مارچ کرنے پر مجبور کیا جماعت اسلامی یہی چاہتی ہے کہ حالات اس نہج پہ نہ پہنچیں حکومت کی غلط اقدام کی وجہ سے یہ مزید خراب ہو اس لیے مارچ کرنا درنا دینا یہ پارٹی کا حق ہے اگر عمران خان ایک سو چوبیس دن درنا دے سکتا ہے تو جے یعیوال ان کو بھی ایک سو چوبیس دن درنا دینے کا حق تو ہے کم از کم پارٹی شرکت کری گی یہ تو اس نے خود اعلان کیا ان کے اپنے پارٹی کا پیسہ لائے جماعت اسلامی یہی چاہتی ہے کہ یہ سب کچھ ہو اور پر آمن ہو